سب سے پہلے حدیث کی کتاب اس لیے مہدسین نے پیورلی حدیث کی کتابوں میں اسے اس طریقے سے شامل نہیں کیا البتہ درجے میں اس کو آپ رکھتے ہیں شاولاللہ دیلوی نے بھی جو حدیث کی کتابوں کے دو درجے بنائے ہیں پہلے درجے پہ انہوں نے تین کتابیں رکھی ہیں پہلے نمبر پہ الموتہ امام مالک پھر بخاری اور مسلم حجت اللہ البالگہ میں اور دوسرے میں انہوں نے سنن اربع رکھی ہیں ابودعو ترمزین اسائی بن ماجہ اور مسند احمد اور باقی کتابیں اور پھر باقی تیسری اس وقت علی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت مہدسین میں کوئی ایسے تحقیق کرنے والے ہیں شیخ زبیر علی جائی رحمہ رحمہ اللہ جیسے پائے اس وقت ہیں جیسے دن کتابوں کی اگر تخریج نہیں ہوئی تحقیم نہیں ہوئی اگر ہمیں کوئی رابطہ کرنا ہو تو اس وقت کوئی ہا نہیں اس پہ یہ میرے بھائی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا مشکات کا کام کر دیں انسیکلو پیڈیا آف حدیث ہے وہ الحمدللہ انہوں نے کر دیا سنن اربا کا انہوں نے کام کر دیا جامعہ ترمزی ابو دعو نسائی بن ماجہ باقی الموتا امام مالک کے اوپر انہوں نے کام کیا جو ابن ابی قاسم والی ہے اور باقی اخترافی موضوعات کے اوپر جو روایتیں دوسری کتابوں میں تھیں ان پر انہوں نے تحقیم کر دی بھی ہے زیادہ تر کام تو انہوں نے کیا ہے شیخ البانی نے بھی اور شعب ارنوت نے بھی اور شیخ زبیلی زہی نے بھی رحمہ اللہ اجمعین اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر سلیم اسد صاحب ہیں عرب کے سکولر وہ تحقیم کے اوپر یعنی مشہور ہیں اس حوالے سے اور ان کی تحقیم بھی آ رہی ہے اور پاکستان میں تو شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام اسوہ زہیر صاحب یعنی وہ اسماع و رجال کے علم میں ان کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے باقی جو ان سے علمی اختلاف یا ان کے ہم سے وہ الگ بات ہم ان کی جو پوزیٹیو چیز ہے اس میں قدر کرتے ہیں تو جیسے عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ ان سے ہر مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کرکٹ کی فیلڈ میں تو نہیں کر سکتے مجھے بھی ان سے اختلاف ہے وہ بعض وقت جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ مجلس اوپن مجلس میں میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہئے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں ان کی کرکٹ کی ایکسپورٹیز کا تو رد نہیں کر سکتا ایون نجم سیٹی صاحب کا میں سن رہا تھا اگلے دن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے آئے تو میں ان کی گاڑی کا دروازہ خود کھولوں گا کرکٹ کی فیلڈ میں تو ہم ان کو اپنا امامی مانتے ہیں تو اس طریقے سے اس معاملے میں یعنی غلام اسمہ زہیر صاحب جو ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کا آپ کو موبائل نمبر جو ہے عثمان بھائی سے مل دے گا ٹھیک آپ ان سے رابطہ کریں لیکن میرے ریفرنس کے بغیر کی جائے گا آپ ویسے ان سے کوئی دینی مسئلہ جو ہے وہ احادیث پر حکم لگوانا چاہیں تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں یعنی میرے علمے تو وہی ہے کہ یعنی وہ بات صحیح کریں گے اس حوالے سے یا وہ پھر آپ کا فون ہی بند کر دیں گے جب ان کو بتا چلے گا نا کہ یہ کوئی ایسی بات پوچھ رہا ہے جو بتانے سے میرے مسئلہ کو نقصان ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے فون ضرور بند کر دیں گے وہ اگلے دن ایک بھائی نے فون کیا وہ ہمارے بڑے قریبی بھائی ہیں انہوں نے کہا شیخ صاحب وہ ایک طلاق کا مسئلہ ذرا بتائیں تو اب طلاق کے مسئلے میں تو وہ عیدیث کے خلاف ہیں مجھے تو پتہ ہے میں تو پانچ پانچ چھے گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا فجر سے لے کے زور تنگ بھی بیٹھا رہتا تھا میں نے کافی اقتصاب ان سے بھی کیا ہے شیخ صاحب ان کے بھی استاد ہیں ان سے بھی کیا ہے اس حوالے سے تو انہوں نے کہا آپ اہل ایدیس ہیں یا دوسرے ہیں اس نے کہا سر نہ میں اہل ایدیس ہوں نہ دوسروں میں مسلمانوں مجھے مسئلہ بتائیں تو انہوں نے فون بند کر دیا کیونکہ وہ اہل ایدیس ہوتے ہیں تو وہ پھر بسلا پھر بھی نہیں تھا انہوں نے بتانا انہوں نے کہنا تھا آپ اہل ایدیس مدرسے میں چلے جائیں اور اگر وہ انفی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یار طلاق ہوگی یہ تین کٹھی آپ اب رجوع نہ کریں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں میرے پاس تو نمبر نہیں اسمان صاحب 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 نمبر میرے خیال میں ہوں دسے بھائی چلو رابطہ کر لی اسمان بھائی سے آپ فون کر کے نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی